اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری التجاہ اور ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ نماز قائم کریں اپنے گھر والوں کو نماز کے تلقیم کریں اور ہم نے آن لائن قرآن اکیڈمی نے اپنا کورس سٹارٹ کر دیا ہے علم روحانیت کا اور قرآن پاکی تجوید تفسیر اور روحانیت علم اور تفسیر کے ساتھ قوانے پاک حفظ کے ساتھ قوانے پاک پڑھانے کا تو آپ لوگ اس میں بچڑ کر حصہ لیں اور کلاسے دی جائیں گی الحمدللہ آپ ہم سے ایمیل ڈسکرپشن پر رابطہ کر سکتی ہیں خاص کر بہن کے لئے یہ چینل ہے اگر بھائی لوگ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ بچہ سات سال سے بارہ سال کی عمر کا ہو اور بچی سات سال سے بے شک عمر میں خاتون اسی سال کی ہو ہمارے چینل پر آ کر قرآن پاک کی تعلیم اور عملیات کی تعلیم لے سکتی ہیں اسی کے ساتھ آج کی سب سے پیاری بات آپ کے ساتھ شروع کروں گی سب سے پہلے ایک روکویسٹ جو میں نے آپ سے کی ہے کہ نماز پڑھیں قرآن پاک پڑھیں اللہ پاک قرآن پاک پڑھنی والوں کے ساتھ ہے اللہ پاک ہمیشہ ہم کو پانچ وقت کا نمازی بنا دیں اور قرآن پاک پڑھنی والا بنا دیں بے شک وہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب وہ اور تدبیر سے پڑھتے ہیں نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں پشیدہ اور ظاہر تو ایسی تجارت کے امیدواروں کے لئے جس میں ہرگز ٹوٹا یعنی کوئی نقصان نہیں ہوتا تاکہ ان کے عجر و سواب انہیں بھرپور فائدہ دیں اپنے فضل اور زیادہ وساط عطا کریں بے شک رب العالمین بخشنے والا اور قدر کرنے والا ہے اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں آپ نے جس کے خلال کے لئے کسی قوم کے لئے بھی آپ نے باہر جانا ہے بہت مشکل کام ہے نوکری پہلی دفعہ جانا ہے نوکری نہیں مل رہی تو نوکری کے لئے کریں ملازمت کے لئے کریں بے روزخاری کے لئے کریں اس کے خلال کی مطلب کہ اس کے خلال کو حاصل کرنے کے لئے آپ بھی عمل کریں گھر میں اگر بہنیں ہیں کوئی مسئلہ ہے اس کے لئے کریں سورہ یاسن باوضوح ہو کر پڑھیں اول آخر یارہ یارہ مطلب پڑھیں اور سات مبینوں تک یا پانچ مبینوں تک آپ نے سورہ یاسن پڑھنی ہے یعنی کہ جیسے ہی ایک مبین آتی ہے تو پھر شروع سے پڑھیں گے جب دوسری مبین آئے پھر شروع سے پڑھو پھر تیسری مبین آئے تو پھر شروع سے پڑھو پھر چوتھی مبین آئے تو پھر شروع سے پڑھو پانچویں مبین آئے تو پھر شروع سے یاسن سورت پڑھ کے پوری یاسن سورت پڑھو اور جہاں پر آتا ہے آخر لفظ میں آخر سوری یاسن کے جب لفظ آتا ہے کن اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں پیش کرو اور پھر فائیہ کن کو ہو الحمدللہ آپ کی تمام جو پریشانی جس قسم کے لئے بھی آپ نے وہ عمل کیا ہے انشاءاللہ پوری ہو جائیں گے تین دن کا یہ عمل ہے پہلے دن میں پوری ہو جائے عمل بند کر دیں جب ضرورت ہو تب کریں تو تین دن کم از کم لازم کریں انشاءاللہ تمام حاجات پوری ہو جائیں گے پرکل رب مضبوط رکھیں دینے والی اسی کی ذات ہے کسی نے آپ کو نہیں دینا کسی نے آپ کو نہیں دینا